بلو سیاور رام چندر کی جائے بولی رادہ رانی کی جائے دھنو راسی فل جولائی دوہج جاتا اس دیوی اور سجنوں دھنو راسی والوں کے لیے شنی کا اور شنی کے ساتھ سورج منگل بجھ گروہ شکر راہ کے تکا ان سب کا کیا پربہاب پرنے والا ہے دھنو راسی والوں کو کس پرکار کا فل ملنے والا ہے کتنا بڑھیاں فل ملنے والا ہے کتنا خراب فل ملنے والا ہے سنیدو دیوی اور سجنوں اس مہینے میں دھنو راسی والوں کے لیے راجیو بھی بنا رہے ہیں دھنو راسی والوں کے لیے کتنا بہترین سے بہترین ریجل سامنے آئے گا اس کو آئیے سمجھنے اور سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ سمجھیں گے کہ دھنو لگن اور دھنو راسی کی جو کنڑلی ہم نے آپ کے سامنے میں رکھی ہے گراہ ستھاپن آپ کے سامنے میں ہے آپ دیکھ رہے ہوگے سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بھاگوان سوری جو ہیں سو سپتم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں سپترہ جولائی تک اور سپترہ جولائی کے بعد کنڑلی کے اسٹم بھاو میں سوئے چلے آئیں گے سوری کے بعد جو ہے سو منگل کی اگر بات کریں تو پورے مہینے منگل کنڑلی کے نوم بھاو میں رہیں گے اور بدھ کی بات کریں تو بدھ دیو جو ہیں سو تین بار راسی پڑی ورطن کرنے والے ہیں اس ایک مہینے کے اندر آپ کہیں گے تین بار تو ہاں آٹھ جولائی تک جو ہے سو بدھ ہے یہاں پر میں نتھون راسی میں آٹھ جولائی سے پچیس جولائی تک یہاں پر میں کرک راسی میں اور پچیس جولائی کے بعد یہاں پر میں سنگھ راسی میں بدھ دیو رہیں گے بدھ کے بعد گروہ کی جرچہ کریں تو گروہ آپ کے کنڑلی کے پنچم بھاو میں جو ہے سو پورے مہینے رہنے والے ہیں اور سکر جو ہے تو دو بار راسی پر وطن کرنے وقت سکر سات جولائی سات جولائی سات جولائی تک جو ہے سو سکر کرک راسی میں اور سات جولائی کے بعد یہاں پر میں شنگ راسی میں رہیں گے اس کے بعد جو ہے سنی کی بات پر میں تو سنی پورے مہینے کنگلی کے تیسرے بھاو میں کمب راسی میں رہیں گے اور راہو جو ہے سو پنچم بھاو میں اور کےتو جو ہے سو سبتم بھاو میں پورے مہینے رہیں گے تو یہی جو ہے سو استطی ہے دیوی اور سجنوں گرہوں کی اب اس گرہ کا پربہاب دھنوگاسی بالوں پر میں کیا کیسے پڑے گا اس کو سمجھنے کی کوسس کریں گے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سب سے پہلے سوری پر میں چرچہ کریں گے اور سوری کنڈلی کے سوری کنڈلی کے سبتم بھاو میں کہاں پر میں سوری کنڈلی کے سبتم بھاو میں جو ہے سو سترہ جولائی تک رہنے والے ہیں سترہ جولائی تک سبتم بھاو میں رہیں گے اس کا کیا پربہاب ہوگا سبتم بھاو میں سوری رہیں گے اور مالک ہے سوری یہاں پر میں آپ دیکھ رہے ہو پانچ لکھا ہوا ہے نبم بھاو کا مالک سبتم بھاو میں آ گیا بڑھیاں ریجلٹ دے گا کیا بڑھیاں ریجلٹ دے گا تو سبتم بھاو میں بیٹھنے کرن جس کا بیباہ نہیں ہوا ہے دھنوراسی کا وقتی ہے اس کو بیباہ کی سمبھاونا اس سمیہ میں جو ہے سو بن رہی ہے اس کا بیباہ ہو سکتا ہے سبتم بھاو میں بیٹھا ہوا سوری آپ کے لیے جو ہے سو جیون ساتھی سے سکھ دلوا سکتا ہے کام اور واسنہ کی پورتی بھی کروانے کا پریاس آپ کے لیے کر سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں آپ کو جو ہے سو جو دینک روجگار ہے بیبسائی ہے یہاں پر میں یہ بیٹھا ہوا سوری آپ کے دینک روجگار بیبسائی کے چھتر میں بھی آپ کو جو ہے سو اچھا خاصا لاب دلوائے گا تو سوری کا پروہب سبتم بھاو میں بڑھیا ہے پرائیویٹ پارٹ سے سبمندیت پروسٹیٹ سے سبمندیت پیساب کے راستے سے سبمندیت اگر کسی پرکار کی کوئی پریسانی ہے سمسیہ ہے تو اس سے آپ کو راحت ملے گی پارٹنر سیپ میں بھی جو آپ کا کام ڈھندہ ہے وہ بڑھیاں چلنے کا سمبھاونا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے سوری کی سبسپم درشتی دیوی اور سجنوں پرثم بھاو پر پڑے گی ارثات ہیں یہاں پر میں یہاں پر میں جب سبسپم درشتی پڑے گی پرثم بھاو پر میں تو سارارک طور پر میں سوری مجبوط بنائے گا سارارک طور پر میں مجبوط بنائے گا رنگ روپ بھی آپ کا بڑھیاں رہے گا آکرتی میں بردھی ہوگی گیان میں بردھی ہوگی سریر میں بل کا احساس ہوگا منسک طور پر میں مستق پر میں جو ہے سو آپ صحیح استعمال کر پائیں گے دماغ کا اچھت استعمال کر کے اور اچھت لاو بھی لے پائیں گے اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپنے بیویک کا سہارہ ملے گا سوری کے کارن سیل سبحاب بھی آپ کا بڑھیاں رہے گا کچھ گورو کرنے لائے کارج بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاں بنمرتہ میں تھوڑی سی کمی کا احساس سورج کے کارن آپ کو جرور ہوگا دیوی اور سجنوں کیونکہ سوری بھاگے کا مالک ہے بھاگے کا مالک جیون ساتھی کے گھر میں آ گیا تو اس مہینے میں جو ہے خاص کر کے سکترہ جولائی تک آپ جیون ساتھی کے رائے بیچار سے جیون ساتھی کے ساتھ بات بیچار کر کے ہی کسی کارے میں اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جادہ بڑھیا رہے گا کیونکہ جیون ساتھی کے سپورٹ سے اس سمیہ میں بھاگے کا ساتھ آپ کو بسیت طور پر میں سترہ جولائی تک سوری دلوا سکتے ہیں سوری کا جو ہے سترہ جولائی کے بعد پربیس کر جائے گا یہاں پر میں اشٹم بھاو میں اشٹم بھاو میں جب سوری کا پربیس ہوا یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پر میں پربیس ہوا اور سوری کی سپتم درشتی کہاں پر گئی تو دوتیے بھاو پر میں تو سوری کا پربھاو کیا ہوگا سوری کا پربھاو جو ہے سو اچھا نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا آپ کہیں گے کیا اچھا نہیں ہوگا تو اشٹم بھاو میں بیٹھا ہوا سوری آپ کے لیے جو ہے سو کیا کرے گا تو آپ کے دوارہ جو آپ کا کیا گیا بڑا کرم ہے اس سے پہلے جو آپ نے کی ہے اس کا آپ کو کچھ پھل بھوگنے کے لیے سوری بیبس کر سکتا ہے یہاں پر میں اسٹم بھاو میں بیٹھا ہوا سوری اس کا پیاس رہے گا کہ آپ نے جو بڑے کرم کیے ہیں آپ نے جو غلط کرم کیے ہیں اس کا پڑینام آپ کو اس سمیہ میں ملے سکروں سے جو ہے جھہگرا ہوگا دشمن جو ہے اس سمیہ میں آپ سے 17 جولائی کے بعد ٹکرانی کا بار بار پیاس کر سکتا ہے بینہ مطلب کا اس کے ساتھ جو ہے سو ٹینسن تناو کے استثیتی سامنے آ سکتی ہے میں بھی جو ہے سوری کے اسٹم بھاو میں بیٹھنے کرن آپ کو کچھ پیرا کا احساس ہو سکتا ہے ساررک طور پر میں جو ہے سو آپ کچھ پریسان ہو سکتے ہیں جو آپ کو سوری کرنے کا پریاس کرے گا دیوی اور سجرو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ مہرسی کا کہنا ہے کہ 17 جولائی کے بعد اسٹم بھاو میں بیٹھا ہوا سوری ستروں سے جو ہے جھہگرا کروانے کے ساتھ ساتھ آپ کو کیس مقدمہ تک کا یوگ بنا سکتا ہے آپ کو جربانہ ہو سکتا ہے آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے بتا دوں کہ آپ کو آپ کے جیبن ساتھی سے آپ کو آپ کے اسطری سے اتوا آپ کے پرس سے پریمی سے پریمکہ سے کچھ کشٹ کی بھی سمبھاونا جو ہے سو سوری 17 جولائی کے بعد بنا رہا ہے اتنا ہی نہیں اس سمیہ میں اسٹم بھاو میں سوری کا بیٹھنا آپ کے لیے ادھیک خرچہ کا یوگ بھی ہے آپ کا پیسہ بھی جیادہ خرچ ہو سکتا ہے آپ اس سمیہ میں کچھ جیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں ڈیوی اور سجنے اتنا ہی نہیں اس سمیہ میں جو ہے سو سوری کے اسٹم بھاو میں بیٹھنے کارن کچھ آپ کو بیچ بیچ میں 17 جولائی کے بعد فی بھر سردی خانسی وی پی یہ سب کے سکایت ہو سکتی ہے اور اپمان کا بھی بیسیس بھے آپ کو پریسان کر سکتا ہے تو یہ جو ہے سو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ کو نقشان کا سعودہ جو ہے سو یہ دکھائی دے رہا ہے اس لیے 17 جولائی کے بعد جو بھی سوری بار ارثات روی بار کا دن ہو اس دن جرور سوری کو جلنے آپ کے لیے بڑھیاں رہے گا نہیں تو سوری کو تو جو کرنا ہے وہ اپنا پرینام دے گا ہے سوری کے بعد اب چرچہ کریں گے ہم لوگ منگل کی سوری کے بعد چرچہ ہوگی منگل کی منگل دیوتا کا جو ہے سو کیا پرباب پرنے والا ہے منگل دیو آپ کے لیے جو ہے سو کنڈلی کے نبم بھاو میں ارثات یہاں پر میں آپ یہ جو دیکھ رہے ہو میرا جو گہیرا لگایا ہے میں نے یہ منگل دیوتا آگئی تو منگل دیوتا کا نبم بھاو میں بیٹھنا اچھا منگل دیو یہاں پر میں ترکون کے مالک ہیں منگل دیو یہاں پر میں دوہ دس بھاو کے مالک ہو کر کے ترکون کا مالک ترکون میں بیٹھ گیا ترکون میں بیٹھنے کے کارن جو ہے سو منگل آپ کو بڑھیاں ریجلٹ دے گا اب کیا ریجلٹ دے گا تو منگل کے کارن جو ہے سو آپ کو اس شمیہ میں بھاگی کا اچھا خاصا سپورٹ ملے گا بھاگی بھروسے جو ہے سو آپ کارج کریں گے بھاگی بھروسے آپ کا کارج آگے بڑھے گا آپ دھرم کا پالت بھی کریں گے دھرم کے پتھ پر میں چلنے کا آپ کو افسر بھی پرابت ہوگا آپ کو تردھی آترا کرنے کا موقع ملے گا آپ کے یس میں بردھی ہوگی آپ کو سسرال سے لاب مل سکتا ہے سنت مہتما ریسی مونیب رامان آچارج کا آپ کو آسرواد پرابت ہو سکتا ہے اور منگل کے کارن اتنا ہی نہیں آپ کے سکھا کے اسٹر میں بھردھی ہوگی آپ کو گروہ کا بھی آسرواد ملے گا کچھ سپنی بھی آپ کے پورے ہو سکتے ہیں منگل کی چاہ تین درشتی ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہے سپنی چوتھی درشتی یہاں پر میں پڑے گی دو آدس بھاو پر میں سپتم درشتی اس کی پڑے گی تیسرے بھاو پر میں یہاں پر میں اور اسٹم درشتی پڑے گی یہاں پر میں چوتھے بھاو پر میں تو ایک یہاں دوسرا یہاں اور تیسرا یہاں تین درشتی چوتھی درشتی دو آدس بھاو پر میں اپنے ہی گھر پر میں تو تھوڑا سا کھرچ کو منگل جرور اس مہینے میں بڑھا کر کے رکھنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کا پیسہ زیادہ سے زیادہ کھرچ ہو جائے سیہ سکھ میں آپ کو کمی دلوانے کا پریاس کرے گا دھانہانی کا یوگ بنانے کی کوشش کرے گا اسپطال کا کھرچہ جو ہے سو ایکٹیویٹ کرنے کا پریاس کرے گا منگل آنکھ سے سمبندیت پریسانی آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے اور منگل کی سبتم درشتی جو ہے سو پڑی ہوئی ہے تیسرے بھاو پر میں منگل کی سبتم درشتی آپ جیسے کی دیکھ رہے ہو کہ تیسرے بھاو پر میں یہاں پر میں ہے تو سبتم درشتی تیسرے بھاو پر میں پرنے کرنے کی منگل جو ہے سناپتی ہے آپ کے باہ پر میدرشٹی پر گئی بجا پر میدرشٹی پر بجا میں اثرت بل کا سنچار ہو جائے گا ایسا لگے گا کہ آپ کے ہاتھوں سے اس دنیا میں کچھ بھی اسمبھاب نہیں کسی بھی کاری کو کر پانی میں آپ سچم ہو دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس میں منگل آپ کے پراکرم میں بردی کرے گا دہری کو مجبور کرے گا گفت سطروں کا ناس کرے گا بڑا سخد ریجلٹ جو ہے سو منگل کا نجر آ رہا ہے اور منگل کی اسٹم دشتی جو ہے سو یہاں پر میں پر گئی چوتھے بھاو پر میں تو چوتھے بھاو پر میں جب اسٹم دشتی پر گئی تو سخ میں بردی ماتا سلاو ماتا کی سمپتی سلاو جمین مکان گاری اچل سمپتی ان سب کی پرابطی کا یو باہن کے سخ کا یو چھاتے ہردے فیفے سے سممندت بھی اگر کسی برکار کی پریشانی ہے تو سب سے بھی راحت دلوائے گا منگل اور بھاگی کے گ گھر میں منگل بیٹھا ہوا ہے سنطان کو اٹھا کر کے بھاگی کے گھر میں ڈاؤ دیا جو بھی رائے بیچار کام بندہ کرے سنطان کے رائے بیچار سے کریں گے تو بھاگی کا بیسیس ساتھ ملے گا سنطان کے سپورٹ سے سہیوگ سے کریں گے تو زیادہ فائدہ ملے گا آپ کے لیے زیادہ بڑھیاں رہے گا دیوی اور سجنوں تو منگل کا پرباب جو ہے آپ کے لیے ہر معاملے میں بڑا سخد بہت اچھا اور بڑا بھاگی شالی آپ کو بنائے گا جو ب دیس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی منگل جو ہے سو دین دوگنا راج چوگنا بردھی کروانے کا پریاس کرے گا تو دھنو راسی والوں کے لیے جو ہے سو منگل کا پرباب جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اس مہینے میں بہت ہی سکھد نجر آ رہا ہے بہت ہی بڑھیاں جو ہے سو نجر آ رہا ہے ہر معاملے میں آپ کے لیے بہت بڑھیاں پرباب منگل دیتا دینے کی کوشش کریں گے دیوی اور سجنوں منگل کے بعد اب باری آتی ہے بدھ کی بدھ کے بارے میں چرچہ کریں گے بدھ جو ہے سو آپ کے کنڈلی کے سپتم بھاو میں آٹھ جولائی تک رہنے والے ہیں یہاں پر میں اور سپتم بھاو میں آٹھ جولائی میں رہنے کرنے یہ بھدر نامک راجیوگ کا وریبان کر رہے ہیں کہیں گے بھدر نامک راجیوگ کیا ہوتا ہے بھدر نامک پنچ مہا پروس راجیوگ ہوتا ہے اور سپتم بھاو میں کیوں کیا گئے تو اس سمیہ میں جو ہے سو آپ کو کیا کریں گے بدھ دیوتا تو بدھ کے کارن آٹھ جولائی تک جو ہے سو سپتم بھاو میں آن کے کارن آہ جیون ساتھی کا سکھ دلوانے کا بودھ دیر بھی پریاس کریں گے ساریڈک طور پر میں تھوڑا سا ویٹنس محسوس کر سکتے ہیں جرور آپ آٹھ جولائی تک تھوڑا سا ایسا لئے گا کہ سرین میں طاقت کی کچھ کمی ہے ایسا آپ کو احساس ہو سکتا ہے لگا اپنی کا کچھ پیرا بھی ہو سکتا ہے اس طریقے ساتھ لڑائی جھگرہ بادی باد کرنے کا پریاس نہ کریں جیون ساتھی کے ساتھ تنسل تناؤ کرنے کی کوشش نہ کریں مطروں سمبندھیوں سے جو ہے سو بڑا ہی نیچھا بیبھار رکھنے کا پریاس کریں گے تو خوب لاغ لے پائیں گے اس سمیہ میں جو ہے سو آپ کو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کا نقصان ہو کیونکہ سمیہ یہ فائدہ لینے کا ہے یاترہ بیوسائی میں بھی جو ہے سو کچھ لاغ ہونے کی سمبھاونا ہے اور اس سمیہ میں چنتی تاب تھوڑے سے ضرور بودھ کے قارن آٹھ جولائی تک رہ سکتے ہیں اس کے B اس کے بعد جو ہے جو یہ stehen 8 جولائی کے بعد کہاں جائیں گے جب بودھ آ جائیں گے کنڈلی کے اسٹم بھاؤ میں جب بدھ آ گئے کنڈلی کے تو کیا ہوگا بودھ کے انہیں کیاا ملے گا تو دھان کا لاغ ملے گا کب سے کب ت два تو آٹھ جولائی سے پچیس جولائیhnے بکارетров اٹھ جولائی سے پچیس جولائی تک وقت جو ہے سو بدلے گا کچھ نہ کچھ بسیس کمال جرور ہوگا اب یہ تھوڑی ہے کہ اب میں جو ہے سو دس ہزار روپے مہینہ کما رہا ہوں تب دس کروڑ روپے مہینہ کما کر کے موگے سنبانی بن جاؤں یہ سنبب نہیں تو جس حالت میں جس پرستیتی میں آپ ہیں اس میں صدہار اس میں اچھے ہونے کا جروری ہو بنے گا تو دھان کا لاف جرور دلوائے گا بدھ آپ کے لیے جو ہے سنتان کا سکھ جرور دلوائے گا بدھ ستروں پر میں آپ کی بجائے جرور ہوگی ہر کارے میں سکھلتا ہوں ہی لے گی پرسنتہ کے یوگ بنیں گے اور آرکھک اور ساماجک استحتی میں بھی بدھ جو ہے سو آپ کے لیے بہت بنوطری کرے گا برا سکھت برا کر کے لگے گا بدھ کی سبتم درشتی یہاں سے دوتیے بھاو پر میں اس بھاو پر میں پڑ جائے گی دوتیے بھاو پر پڑ گئی تو کیا کرے گا سمپنتہ کو بڑھائے گا دندھانے سمپتی کو بڑھائے گا آئیو کو بڑھائے گا اپنے بانی بچن کے کارن جو ہے سو فائدہ دلوائے گا تو بدھ کا پربھاب جو ہے سو آٹھ جولائی سے لے کر کے پچیس جولائی تک جو ہے سو بڑھیاں اور سکھت دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد جو ہے دیوی اور سجنوں بدھ جو ہے سو چلے آئیں گے پچیس جولائی کے بعد آپ کے کنڈلی کے نوم بھاو میں یہاں پر میں اور یہاں سے درشتی پر جائے گی تیسرے بھاو میں یہاں پر میں تو کیا کریں گے نوم بھاو میں بدھ آنے کرنا آپ کو پچیس جولائی کے بعد تھوڑی سی پریسانی کا سامنا پر نہ پڑے جیسے کی آپ کے من میں کھید اتپن نہ ہو سکتا ہے من میں سنتاپ اتپن نہ ہو سکتا ہے کارج میں آپ کو انبھم ہوگا کہ کچھ وغن وادھائیں آ رہی ہیں کچھ عدل سے سکتی ہے جو ہمیں روکنے کا پریاس کر رہی ہیں یاترہ میں جائیں گے کچھ عسو بدھا کچھ ہانی کا بھی یوگ بن سکتا ہے نہیں دھن اور مان سمبان میں بھی کچھ کمی کا یوگ سمبندھیوں اور بھائیوں سے بھی کچھ بیمنس شتہ کا یوگ دھرم اور ساسریے باتوں میں بھی آپ کچھ نہ کچھ جو ہے تو دوش نکالنے کا پریاس کریں گے پچیس جولائی کے بعد تو سمیہ جو ہے یہ تھوڑا سا پچیس جولائی کے بعد بدھ کے کارن بڑھیاں نہیں ہے تو پچیس جولائی کے بعد اگر بدھوار کا دن آتا ہے تو آپ یہ پریاس کریں کہ بدھوار کے دن اوم بونگ بدھا ہیں نوہ منتر کا جرور جو ہے تو کچھ جاپ کر لیں آپ کے لیے فائدہ مقاری گا بدھ کے بعد گروہ کی چرچھ کریں گے دیو گروہ برسپتی کنڈلی کے پنچم بھاؤ میں یہاں پر میں بیٹھے گ Maria کنڈلی کے پنچم بھاؤ میں دیو گروہ برسپتی کے بیٹھنے کی کارن، کیا کنڈلی کے پنچم بھاؤ میں دیو گروہ برسپتی یا بیٹھنے کے کارن جو ہے سو اس سمیہ میں دیو گروہ ویسپتی آپ کو سکھ اور آنند دونوں کی پرابتی کروائیں گے سکھ کی بھی پرابتی اور آنند کی بھی پرابتی سکھ کی بھی انبوتی ہوگی اور کیا ہوگا تو آنند کی بھی انبوتی ہوگی اور دوسری بات یہ کہ ہر کاری میں سخلطہ ملنے کی سمبھاونا ہے جس کاری کو بھی کرنے کا پریاس کریں گے اس کاری میں آپ کو نشط طور پر میں جو ہے سخلطہ ملی گی پد کی پرابتی ہوگی پد کی پرابتی ہوگی پوزیسن جو ہے آپ کو ملے گا بیوسائی میں بھی کچھ امناتی کے افسر ملیں گے بیزنس بیوسائی بھی جو ہے آپ کا سو بڑھیاں چلے گا بہت پروموشن بغیرہ ہوگا آپ کا بیوسائی جو ہے دن دو گنا رات چو گنا بڑھے گا مرسی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جو ہے سو بڑا استھر لاوی اس پرکار کا کار جو لمبے سمیہ تک چلے ایسا ہے آپ کر سکتے ہیں گھر میں مانگلے کوئی سب ہو سکتا ہے آپ کو شنطان کے جنم کی سمبھاونا بھی دکھائی دے رہی ہے ترک سکتی سوش بوجھ سے کارے سفل ہونے کی سمبھاونا ہے سٹے چانس کیم آدھی بیوسائی سے آپ کو لاو بھی مل سکتا ہے اور سد گنوں میں بردی ہونے کی بھی سمبھاونا ہے بڑا سکھد اور بڑھیاں سمیہ جو ہے آپ کے لیے دکھائی لے رہا ہے یعنی کی پانچمی بھاو میں دیو گروہ کے بیٹھنے کرن ہر معاملے میں بڑھیاں سمیہ دیکھ لو یہاں سے پنچم درشتی پنچم کا جو ہے سو دیو گروہ کا کہاں پڑے گا تو نبم بھاو پر میں سپتم درشتی ایک آدس بھاو پر میں اور نبم درشتی پرثم بھاو پر میں یعنی کی یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے یعنی کی نبم ایک آدس اور پرثم نمم پہ پڑھے گا تو بھاگ میں بردی ہوگی ایک آدس میں پڑھے گا تو آمدنی میں بردی ہوگی اور پرکم میں پڑھے گا تو بدھی میں بردی ہوگی یعنی کہ گروہ کا ریجلٹ ہر معاملے میں آپ کے لیے اچھا ہی نجر آ رہا ہے تو گروہ کا ریجلٹ آپ کے لیے اچھا ہے گروہ کے لیے کوئی اپائے کرنے کی آوچ سکتا بھی نہیں گروہ کے بعد سکر کی چرزہ کریں گے دیوی اور سجنوں سکر جو ہے سو سات جولائی تک آپ کے کنگلی کے اسٹم بھاو میں رہیں گے سکر کا سات جولائی تک کہاں پرویس رہے گا تو اسٹم بھاو میں یعنی کہ یہاں پر میں اسٹم بھاو میں یہاں پر میں جب دیوی بینتی گروہ سکر رہیں گے تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ سکر کا اسٹم بھاو میں بیٹھنا ارثات آپ کے لیے دہان اور سکھ میں بھردھی کا یوگ آپ کو دھن کی بھیسیس پرابتی ہوگی آپ کے سکھ میں جو ہے سو بھیسیس پرابتی بھردھی کا یوگ بنے گا بھرا سکھد اور دھند سمیں رہے گا جاتک کہ سمست کشٹ آپ کے سمست کشٹ دھنوراسی والے یہ سکر دور کرنے کا پریاس کرے گا بیناس کی سامگری میں بھی بھردھی ہوگی کٹمبوں سے بھی دھن اور سکھ کا لاب ملے گا بھرا سکھد سمیں سکر کے طرف سے آپ کا رہے گا آپ سکر کی جو ہے بات رہی کے درشتی کی تو سبتم درشتی سکر کے یہاں سے دوسرے بھاو پر پڑے گی یہاں پر دوسرے بھاو پڑے گی تو دھان دھان دھانے سمپتی میں خوب بھردھی کرے گا اور آپ کے بانی کے قارن جو ہے ساتھ جولائی تک آپ کو یہ خوب لاو دلوا پائے گا اس کے بعد کیا ہے کہ ساتھ جولائی کے بعد سکر جو ہے سکنڈلی کے نوم بھاو میں یہاں پر پرویس کرے گا یہاں پر جب پرویس کرے گا تو تیسرے بھاو پر درشتی ڈالے گا تو کیا ہوگا سکر کا نوم بھاو میں پرویس کہتے ہیں کہ اتم بستر کی ساتھ جولائی کے بعد سکر پرابطی کروائے گا بڑھیاں کپرا پہننے کو ملے گا آپ حوسن کی پرابطی ہو سکتی ہے سریر سوست رہے گا آسا سے ادھیک لاغ ملے گا کوئی چیرہ ستھائی لاغ بھی مل سکتا ہے آپ کو سرکار کے دورہ سماج کے دورہ آپ کے خود کے کرم کے دورہ پتا کے دورہ آپ کے بھاگے میں بھی بردھی کے یوگ دکھائی دے رہے ہیں مطروں سے بھی لاغ ملے گا بھائیوں سے بھی سہائیتہ تھسنے ملے گا اور دیس کے اندر ہی کوئی بڑی لمبی یاترہ جو ہے آپ کو کرنی پر سکتی ہے ایسی سنبھاونا ہے سکر کی سبتم دشتی تیسرے بھاو پر میں تو یہ پراکرم میں بھی خوب بردھی کرے گا تو سکر کا ریجلٹ جو ہے دیوی اور سجنوں ہر معاملے میں یہاں پر میں اچھا خاصا بڑھیاں جو ہے سو دیکھنے کو مل رہا ہے سکر کے بعد سنی کی چرچہ کریں گے سنی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں دیوی اور سجنوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کم بھراسی میں ایک گیارہ لکھا ہوا ہے تو کم بھراسی میں اور تیسرے بھاو میں بیٹھنے کرن سنی بڑا چمتکاری کی جلٹ دیں گے یہاں پر بیٹھنے کرن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سنی کا تیسرے بھاو میں بیٹھنا آپ کے آرگتہ میں بردھی کا یوگ آپ بہت ہی زیادہ آرگی رہیں گے ہلتھ بھا ییسو آپ کی دوڑ ہوگی پراکرم میں آپ کی بردھی ہوگی اور سکھ میں بھی بردھی کا یوگ بنے گا آپ کے سکھ میں بھی بردھی ہوگی ہر کارج میں سفلتہ ملنے کے ساتھ ساتھ دھن اور نوکری ملنے کی بھی پربل سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے سنی کے کارن جو ہے سو آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ جاتک سونگ ڈر پوک بھی ہو تو وہ ستروں پر بیجے پراکت کر لیتا ہے اگر آپ کے من میں ڈر ہے بھے ہے سنکہ ہے آپ ڈڑھتے بھی ہیں پھر بھی ستروں پر میں آپ بیجے جو ہے سو پراکت کر لیں گے ڈیوی اور سجنوں مہارسی کا کہنا ہے کہ اس سمیہ میں آپ جو ہے سو دھیر اور بھیر سمجھے جائیں گے آپ کو لوگ ڈر پوک نہیں سمجھیں گے اس سمیہ میں پسو کی کچھ پراکتی ہو سکتی ہے پسو سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے جمین جائدات بھی کھرجنے کے لیے یہ اپیوکت سمیہ ہے تو اس کا بھی لاب دلے گا سنی کی تیسری درشتی دیوی اور سجنوں یہاں سے جو ہے سو پنچم بھاو پہ سبتم درشتی نوم بھاو پہ اور دسم درشتی دوازس بھاو پہ تین درشتی پڑے گی تیسری درشتی پنچم بھاو پر میں شنطان کا سوک سبتم درشتی نوم بھاو پر میں بھاگے کا ساتھ دوازس درشتی دوازس بھاو پر میں دسم درشتی تو بیریس سے لاغ کا یوگ اور ہسپیٹل کے خرچ میں کچھ کمی کا یوگ تو سنی کا ریجلٹ جو ہے ہر معاملے میں بڑھیاں ہوتا ہوا ہی نجر آ رہا ہے آپ کے لیے اچھا خاصا جو ہے سوئیے سمیہ ہے سنی کے بعد بات کر لیتے ہیں راہو اور کیتو کی راہو آپ کے کنگلی کے پنچم بھاو میں بیٹھا ہوا ہے اور پنچم بھاو میں بیٹھا ہوا راہو کیا کہتا ہے تو کہتا ہے کہ پنچم بھاو میں میس راسی میں بیٹھا ہوا راہو ارثات یہ سمجھو آپ کہ یہاں پر میں یہ راہو ہے اور پنچم بھاو میں بیٹھ کر کے یہ کیا کرے گا راہو یہ دیکھو یہ راہو ہے یہ اور یہاں پر میں بیٹھنے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو جوہا سٹا لوٹری میں لاو دلوا سکتا ہوں یہ کہہ رہا ہے راہو کہ میں آپ کے دھن اور ایشوری میں اچانک سے بردھی کروا دوں گا یعنی کہ دھن کی بھی بردھی ہو سکتی ہے اور ایشوری کی بھی بردھی ہو سکتی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں راہو تو راہو کہہ رہے ہیں کہ میں پنچم میں ہوں تو اس سمجھو میں آپ کو سٹے سے لاو دلوا سکتا ہوں بھاگے اور آئے میں بھی بردھی کرواوں گا پرنتو آپ کو کچھ مانسک پریشانی جو ہے شبی سے اس طور پر میں پریشان کر سکتی ہے اب آپ دیکھو کہ راہو کی جو درشتی ہے یہاں سے پنچم درشتی نمم بھاو پر میں سبتم درشتی ایک آدس بھاو پر میں اور نمم درشتی پرثم بھاو پر میں ہے تو کیا پرباب ہوگا تو پنچم درشتی نمم بھاو پر میں بھاگے بھروسے کام کرواے گا سبتم درشتی ایک آدس بھاو پر میں آمدانی میں بردھی کرے گا نمم درشتی جو ہے سو پرثم بھاو پر میں تو کیا کرے گا تو مانسک طور پر میں تھوڑا سا پریشان کر دے گا رہو تو اس معاملے میں تھوڑا سا خراب ہے رہو کے بعد دیوی اور سجنوں کیتو کی چرزہ کریں گے کیتو کا ریجلٹ جو ہے آپ کے لیے کیسا ہے کیتو آپ کو کیسا جو ہے سبخل دے گا تو کیتو آپ کے کونڈلی کے یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہے ایک آدس بھاو میں یہاں پر میں بیٹھا ہوا کیتو جو ہے سو لاو کے گھر میں بیٹھا ہوا کیتو بھی اچھا ہی ریجلٹ کہا رہے ہیں کہ کیتو لاو کے گھر میں ہے تو کیا ہوگا تو راج سے لاو ملے گا مان سمان میں بھی بردھی کا یوگ بنے گا بیپار میں بھی اکشمات بردھی کے یوگ بنیں گے اور دھن کا بھی آپ کو بسیس لاو ملے گا یعنی کی کیتو کا ریجلٹ ہر معاملے میں دیوی اور سجنوں اچھا خاصا دیکھ رہا ہے کیتو کی پنچند رشتی تیسرے بھاو پر میں سپتم درشتی پنچم بھاو پر میں اور نوم درشتی سپتم بھاو پر میں یعنی کی کیتو کا ریجلٹ جو ہے پنچم تیسرے بھاو پر میں پراکرم میں بھدھی سپتم پنچم پر میں بھدھی اور بھدھی کا یکتی کا ساتھے طریقے سے استعمال کرنا نوم سپتم پر میں ارثہ جیبن ساتھی کے سکھ میں بھدھی کا یوگ تو ہر معاملے میں جو ہے سکتو کا ریجلٹ دیوی اور سجنوں اچھا خاصا دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کی لگ بھگ آپ نے ابھی اس ویڈیو میں راہو کے تو سے لے کر کے سب ہی گرہوں کے بارے میں بڑی ہی باری کی سے جاننے کا پریاس کیا اور آپ سمجھ بھی گئے تو بڑا سکھت اور اچھا ریجلٹ دیکھنے کو سامنے آ رہا ہے بڑا بڑھیاں جو ہے سوئیستٹی لگ رہی ہے کچھ معاملے میں تھوڑا سا پریسانی ہے تو ہلکہ پریسانی تو جیبن میں آتا ہی رہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا کوئی ہٹا نہیں سکتا تو دیوی اور سجنو یہی تھی دھنو راسی پھل جولائی دوہ چار تیس جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہا اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا میرا چہرہ آپ نہیں دیکھ رہے ہو لیکن میری آواز سن رہے ہو اور میرے چہرہ کا آپ انمال لگا رہے ہوگی تو اگر آپ کو اچھا لگا پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیوار تھینکیو تھینکیو سوما جہنگ منہ مہاترم بولیے رادی